بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے ممبر نیشنل اسمبلی اور وفاقی پارلیمانی سیکریٹری برائی ورسیز پاکستانی انڈ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ صاحب زادہ سبغتاللہ صاحب ان کے ساتھ مختصر گفتگو ہوگی سرکاری جامعات کے حوالے سے ان کے مسائل کے حوالے سے اور خاص طور پر جامعات کے اندر وائس چانسلرز کی تقرری کے حوالے سے بہت شکریہ صاحب زادہ سے غتاللہ صاحب وقت دینے کا شکریہ ڈاکٹر صاحب کہ آپ نے ہمیں اپنا موقع بیان کرنے کا اور عوام تک پہنچانے کا موقع دیا بہت بہت شکریہ شکریہ پہلا سوال جو میں کروں گا صاحب زادہ صاحب جو جامعات ہیں سرکاری جامعات اور خاص طور پر جو خیبر پختونخواہ کے سرکاری جامعات ہیں اس حوالے سے جامعات میں بہت زیادہ مسائل ہے آپ نے میڈیا میں کیا ہوگا کہ جی پشاور انیورسٹی کے ایشوز ہیں ملاکر انیورسٹی جتنی بھی انیورسٹیز ہیں سرکاری جامعات ہے مسائل تو بہت سارے ہیں سڑکوں پہ بھی آگئے ہیں کچھ فائنانشل کرائیسس ہیں آپ کی نظر میں بنیادی مسئلہ کیا ہے اور ڈاکٹر صاحب ہماری حکومت کا وفاقی حکومت ہو اور یا صوبائی حکومت ہو ہمارا فوکس ایڈیوکیشن پر ہے اور آپ دیکھیں تو ہماری پارٹی کا منشور بھی جو سب سے پہلا نقطہ ہے وہ تعلیم پر ہمارا فوکس ہے اور اس کے لئے ہم کمیٹڈ ہیں کہ ہم اپنے ایڈیوکیشن سسٹم میں ریفارمز لے کر آئے اور خاص کر ہائر ایڈیوکیشن جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ملکوں کی ترقی ہے جو سٹیٹ کی ترقی ہے اس میں قلیدی کردار جو ہوتا ہے وہ جامعات کا ہوتا ہے کیونکہ جامعات سے لیڈرشپ باہر ابر کر آتی ہے انہی انسٹیٹیوشن سے آفیسرز جو سٹیک ہورڈرز ہے جو ہماری سٹیٹ میشینی کو چلا رہے ہیں تو انہی یونیورسٹی سے یہ باہر آکے اپنے فرائض سر انجام دیتے ہیں بلکل جی ایشوز ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جس کا ذکر آپ نے کیا کہ پروفیسر سرکوم پر ہے تو فائننشل کرائسز ہے جس کا ہم سب کو ادراک ہے لیکن اس طرح ہے کہ جس طرح آپ دیکھتے ہیں پوری دنیا میں جو ڈیویلپ سٹیٹس ہے بلکہ ایون ایڈوکیشن جو ہے وہ ایک اٹانومس بارڈی ہے ایون پرائمری جو ہمارے ادھر انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں یا ہائر انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں وہ اٹانومس بارڈیز ہوتے ہیں وہ اپنے وسائل خود پیدا کرتے ہیں اور وہ وسائل سٹوڈنٹس اور جو سٹاف ہوتے ہیں اس کے فلاو بے عبود پر خرص کرتے ہیں اور انہی میں سے یہ اپنے اخراجات پورے کرتے ہیں بدقسمتی سے ہماری حکومتوں نے تو ان جامعات کو اٹانومی دے لی ہے یہ اٹانومس بارڈی ہے ان کا اپنا ایک سٹرکچر ہے ان کے ریکروٹمنٹ کا ان کی سیلریز کا ان کے دائی ان کا وہ سب کچھ وہ یہ اٹانومس بارڈی خود کرتی ہے لیکن وہ جو حکومت کا جو ارادہ تاکہ یہ اٹانومس ہو کے ڈیلیور کرے گی اس میں مشکلات آ رہی ہے اور مشکلات اس وجہ سے آ رہی ہے کہ ابھی بھی یہ جامعات یہ ابھی بھی گورمنٹ پر ڈیپینڈنٹ ہے تو یہ ڈیپینڈنسی ختم ہونی چاہیے اور جامعات کو بھی ایک ایسا نظام وضع کرنا چاہیے کہ یہ اپنے جو کمرشلائز ہو جائے ان کے جو ریسرچ پیپرز ہے یا جو بھی جو کمرشل انسٹیٹویشنز ہے ان کے ساتھ ان کے اڈیجمنٹ ہونی چاہیے تاکہ اس سے ریونیو جنریف ہوتے ہیں آپ کا اشارہ ہے ریسرچ کمرشلائزیشن کے جانے پیٹنس کے شکل میں جی جس طرح باہر کے ملکوں میں جامعات اپنے جو اخراجات ہیں وہ انڈسٹری کے ساتھ لینکیجز کے ذریعے اس طرح وہ پورا کریں بلکل جی آپ نے ایک بہت اہم پوائنٹ ریس کیا اب میں جو اگلا سوال کروں گا وہ لیڈرشپ کے حوالے سے یہ میں ایک مثال آپ کو دے دیتا ہوں چونکہ میں اسلامی کالیج سے میں نے گریجویشن کیا ہے پھر بشاوری اونیورسٹی سے ابھی بھی آپ آکر دیکھیں موجودہ وقت میں اگر آپ پاسٹ میں جائے تو پاسٹ میں بھی یہ جامعات اور جو انسٹیٹویشنز ہوا کرتے تھے یہ ان کے چار سردہ میں ان کی کمرشل زمینیں ہیں وہاں پر انہوں نے مارکٹس بنائے ہیں اس طرح پیشاور میں بھی ہے مختلف جگہوں پر ہیں اور ان سے ریوینیو جنریٹ ہو کے آتی ہے اور اس سے یہ انسٹیٹویشنز اپنے پاؤں پر یہ اس وقت کڑے تھے بدقسمتی سے ہم نے اس کی طرف وہ رجحان جو تھا جو وہ سوچ تھا ہم نے اس کو آگے نہیں بڑھایا اور اس وجہ سے یہ جامعات جو ہے یہ فائننشل کرائسز کا شکار ہو گفتگو کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں اور لیڈرشپ کے حوالے سے جامعات کے اندر جو وائس چانسلرز کی تقرر ہی ہوتی ہے اس کے کرائیٹیریا کے حوالے سے جو میں چونکہ شعبے سے وابستہ ہوں تو کچھ جو مجھے اس میں فلاوس نظر آ رہی ہیں کہ جی جو موجودہ کرائیٹیریا ہے جس کرائیٹیریا کے تحت وائس چانسلرز کی تقرر ہی ہوتی ہے اس کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا اس میں کچھ ایمپرومنٹ کی گنجائش آپ کو نظر آ رہی ہیں بلکل جی ایمپرومنٹ کی گنجائش تو ہر جگہ پہ ہوتی ہے ایمپرومنٹ کی گنجائش ایڈمنسٹریشن بھی ہوتی ہے انسٹیوشن میں ہوتی ہے ایڈوکیشن سسٹم میں بھی ہوتی ہے اور ہم نے فل سٹاپ نہیں لگانا چاہیے کہ جی بس ایک کرائیٹیریا بن گیا انڈ دیر سال اس سے آگے ہم نے نہیں سوچنا ہے ہم نے اس سے آگے بھی سوچنا چاہیے کہ ایمپرومنٹ کی گنجائش ہو تو ہمیں آگے جانا چاہیے بلکل میں سمجھتا ہوں کہ سب سے جو بڑا کرائیٹیریا ہونا چاہیے وہ میرٹ کا کرائیٹیریا ہونا چاہیے میرٹ میں تو نو ڈاؤٹ کے جو کوالیفیکیشن ہوتی ہے تو دیفینٹلی ان کا ہوگا جو وائس چانسلر کا تقرور کرتی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ وائس چانسلر کے لیے ایڈمنسٹریٹیب سکیلز بھی ہونی چاہیے ان کی پرسنیلٹی بھی ایسے ہونی چاہیے ان کا ایک پاسٹریک ریکارڈ بھی ہونا چاہیے وہ ایک بندہ ہے ٹھیک ہے اس نے ریسرچ بھی کیا ہے وہ ڈاکٹر ڈگری بھی انہوں نے لیے ہے لیکن انہوں نے ایک دپارٹمنٹ کو لیڈ نہیں کیا ہے انہوں نے ایک دپارٹمنٹ میں بھی وہ جو ہیں اپنی جیڈرشپ کوالیٹیز اس میں ہے وہ سامنے نہیں آئے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کرائٹیریہ ہونا چاہیے کہ اس میں انہوں نے کم از کم اپنے ایک دپارٹمنٹ کو تو اس کا ہیڈ رہا ہو اور ایڈوکیشن کوالیفیکیشن تو ڈیفینٹلی ہونی چاہیے تو میں سمجھتا ہوں کہ بلکل اس میں گنجائش ہے اور ہمیں آگے سوچنا بھی چاہیے کہ جس طرح ہم اور ریفارمز لارہے ہیں تو کرائٹیریہ میں بھی ہم اس کو آمینمنٹس کر سکتے ہیں کروں گا جی اور یہ مثال میں اکثر دیا کرتا ہوں کہ ادارے کے اندر اگر ایک کلرک کے سیلیکشن ہوتی ہے تو انٹرویو کا جو دورانیا ہے وہ پندرہ سے بیس منٹس اسی طرح وائز چانسلر کی تقرری ہوتی ہے وہ بھی ایوریس ٹائم جو میری ریسرچ جو مجھے پتا چلا ہے وہ بھی فیپٹین تو ٹوئنٹی منٹس ایوریس ٹائم ایک اتنے اہم ریسپانسیبیلیٹی آپ اسائن کرنے جا رہے ہیں تو یہ ایک سوالیہ نشان نہیں ہے کہ جی ایک اتنی اہم ذمہ دار پوزیشن کیلئے آپ تقرری کسی بندے کی کر رہے ہیں اور وہ پندرہ منٹ میں آپ اس کی اسیسمنٹ کیسے کر سکتے ہیں اس پہ آپ ڈاکٹر صاحب میں اگری کرتا ہوں آپ کے ساتھ بلکل جی میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف یہ پندرہ بیس منٹ کا ہونا چاہیے بلکہ اس کے لئے ایک کافی ٹائم فریم ہونا چاہیے ایک ہفتہ ہونا چاہیے تاکہ کم از کم ایک تو یہ ہے کہ ان کے جو کریڈینشنز ہیں ان کو پراپرلی سکروٹنائز کیا جائے کیونکہ ایسے بھی ہوا ہے ہمارے سامنے ہیں کہ بہت سے ایسے ہوا یہ ریکارڈ پر ہے کہ وہ جالی ڈگریوں پر بھی بڑھتی ہوئے ہیں فیک سرٹیفیکٹس کا مسئلہ ہے فیک سرٹیفیکٹس فیک ریسرچ پیپرز جو یہ سارا ایک مسئلہ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پندرہ بیس منٹ نہیں اس کے لئے پراپر کرائٹیریہ ہونا چاہیے ایک ان کے جو ریکارڈ ہے جو کریڈینشنز ہے ان کے جو ایکڈیمک ریسرچز ہے ان کو جانچنے کے لئے اس کو سکروٹنائز کے لئے بھی وقت دینا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ ایک کمیٹی بننی چاہیے تاکہ وہ ان کا جو پاسٹ ریکارڈ ہے ان کا جو ایک قسم کی بیگرانڈ ہے کہ وہ یونیورسٹی میں اس کا بیگرانڈ کس طرح ہے ان کا اپنے سٹاف کے ساتھ روایاں کیسا ہے ان کا اپنے سٹورنٹس کے ساتھ روایاں کیسا ہے ان میں ایڈمنیسٹیٹر سکلز کتنے ہیں وہ ان میں لیڈرشپ کوالٹیز کتنی ہیں لیڈرشپ کوالٹیز ہونی چاہیے تو میں سمجھتا ہوں کہ بلکل جی ان کے لئے ٹائم فریم ہونا چاہیے اور یہ گورنمنٹ کو انشاءاللہ ہم اپنے ریکمینڈیشنز بھی دیں گے جو سٹیک ہولڈر سے انشاءاللہ سیلیکشن ہے وائز چانسلس کی اس میں یہ ان کو بیٹر دیا جائے بہت ہی اہم پوائنٹس آپ نے جو سیلیکشن کے حوالے سے خاص طور پر جو بیک گراؤنڈ انیویسٹیگیشن کی آپ نے بات کی بہت ضروری ہے پاسٹ پہ بندہ کس پوزیشن پہ رہا ہے اس کا رویہ کیسا رہا ہے اور یہ بہت ضروری ہے آخری سوال صاحب صاحب سیاسی مداخلت کے حوالے سے ہوگا میرا کہ جی انیویسٹیز کے اندر جامعات کے اندر ہے ایک عام تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ اگر کوئی پولیٹیکل پیٹرنیچ اور بیکنگ آپ کی نہیں ہے تو آپ وائز چانسلر نہیں بن سکتے اور یہ بہت بڑا عالمیاں ہے کیا یہ پہلے تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا یہ تاثر درست ہے ڈاکٹر صاحب اس طرح ہے کہ پولیٹیکل انٹرفیرنس ہم دو سائٹ پر لے سکتے ایک ہوتا ہے پازٹیو پولیٹیکل انٹرفیرنس میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں میرے پاس ایک وعدہ ہے اور میں سٹیکھولڈر بھی ہوں لیکن میں نے اپنی اختیارات کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا ہے کیونکہ جو پارلیمنٹری ڈیمارکرسی ہوتے ہیں دیفنیٹلی آپ کا ایڈوکیشن منسٹر وہ ایک پارٹی کا کارکن ہوگا ہے اس سے ایفیلیشن ہوگی جو چیف ایگزیکٹر ہوگا صوبے کا دیفنیٹلی وہ ایک پارٹی سے اس کا تعلق ہوگا یا گورنر ہوگا جو بھی ہو لیکن نیگٹیو پولیٹیکل انٹرفیرنس ہم نے جو پولیٹیکل اپنے جو ایجنڈا ہے اس کو میں اس طرف آتا ہوں تو ہمیں سٹوڈنس کا ہمیں جامعات کے فیوچر کا اور ہمیں اپنے ملک کے مستقبل کا سوچنا چاہئے میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں یہ اپنا یہ پولیٹیکل اہدہ میں اپنی ذات کے لئے استعمال کرو ڈاکٹر صاحب میرے دوست ہے میرے رشتہ دار ہے تمہیں ان کی فیور کرو دیفنیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہ صرف جامعات کے ساتھ بلکہ ہمارے مستقبل کا جو اساسہ ہے جو ہمارے سٹوڈنس ہے اس کے ساتھ زیادے دی ہیں بلکل آپ میرے رشتہ دار ہے آپ میرے دوست ہے لیکن اگر آپ کرائٹیریہ پر پورا اترتے ہیں آپ کا حق ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پولیٹیکل انٹرفیرنس نہیں ہے ایک پازیٹیو بلکل میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل انٹرفیرنس جہاں بھی ہوئے وہ ادارے تباہ ہوئے ہیں ریلوے تباہ ہوا ہے پولیٹیکل انٹرفیرنس کی وجہ سے پیائے تباہ ہوا ہے پولیٹیکل انٹرفیرنس کی وجہ سے پولیٹیکل انٹرفیرنس ان ایسنس کہ میں اپنے لوگوں کو برتی کروں میں میرے کریٹیریا کو وائلیٹ کروں یہ نگٹیو پولیٹیکل انٹرفیرنس ہے لیکن بائی سیتی ایک پولیٹیکل ورکر کے بائی سیت ایک سٹیک ہولڈر کے اگر میں یہ انشور کروں کہ جی میرے پر یہ سب کچھ ہوگا نو فیورٹیزم اور میں ملک قوم اور اپنے قوم کے مستقبل کے بارے میں اگر ہم فیصلے کریں تو میں سمجھتا ہوں یہ پولیٹیکل انٹرفیرنس نہیں ہے بلکہ ہمارا فرض ہے کہ ہم سیلیکشن کرائیٹیریا میں یونیورسٹیز کا جو ماحول ہے اس کو بہتر بنانے میں ہم اپنا حصہ ڈال سکے بلکل یہ بہت بجا فرمایا آپ نے کہ جی یہ ایک تو پولیٹیکل انٹرفیرنس کے وہ جو پوزیٹیو ایک آسپیکٹ ہے وہ تو اچھی بات ہے اور اس طرح ہونا چاہیے ہمارے دوست نے ایک پریکٹیکل سجیشن دی کہ جی یہ جو اخبار میں جب اشتہار آتا ہے وائز چانسلر کی تقرری کیلئے تو اس میں جا کے منشن بہشک یہ کر لیں کہ جی اگر کسی نے پولیٹیکل انٹرفیرنس یا پولیٹیکل انفلوینس کے ذریعے ڈیسیزن میکنگ کے اوپر اثر انداز ہونے کی کوشش کی تو سٹریٹ اوے ڈس کالیفائید تصور کیا جائے گا ویسے یہ مجھے تو پریکٹیکل لگ رہی ہے آپ اتفاق کریں گے ڈاکٹر صاحب میرے خیال میں تو یہ بہرحال یہ اخبار میں تو نہیں آنا چاہیے کہ جی اگر کسی نے ایک ہے لیکن بہرحال یہ کمیٹمنٹ ہونی چاہیے اور ہر ڈپارٹمنٹ میں جامعات اور یونیورسٹیز یہ تو ہمارے اس طرح ہے کہ یہ تو ہمارے ایسٹس ہے اور اس کی ہماری ہماری ملک کی جو میں سمجھتا ہوں جو فیوچر کا امارت ہے اس یونیورسٹی پر وہ قائم ہے یعنی نیورسٹی اس کی وجہ سے قائم ہے تو کسی بھی ادارے میں بھی خواہ جو بھی ہو اس میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی اثر انداز ہو سکے پولیٹیکلی اور اگر جامعات میں اس طرح ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ تو بڑی بدخشمتی ہے ان کو ڈسکراج کرنا چاہیے اور اگر اس یہ ٹرین بن گیا تو میں سمجھتا ہوں کوئی بھی پھر پولیٹیکل وہ سہارے نہیں ڈھوڑیں گے اور جو پولیٹیکل سہارا ڈھونڈے دیفینیٹلی ان کو ڈسکراج کرنا چاہیے پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کریٹیریاں پر پورا نہیں اترتا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں وہ لیڈرشپ کوالٹیز نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اپنے آپ پر اعتماد نہیں ہے کانفیڈنس میں نہیں اس لیے تو وہ سہارے ڈھونڈ رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ٹیم ہو جو سیلیکشن کرتی ہے یونیورسٹیز کے وائس چانسل کو ان کو سٹیٹ آوے ان لوگوں کو ڈسکراج کرنا چاہیے تھا کہ کوئی اس طرح سہارے نہ ڈھونڈے بہت بہت سکریہ صاحب زادہ سے بات اللہ صاحب آپ نے اپنا خیمتی وقت دیا انشاءاللہ اس عالے سے آگے بھی آپ کے ساتھ گفتبو ہوگی بہت سکریہ وقت دینے کا بہت سکریہ